ہمارے ملک کا ایک گستاخ مزاز سید زادہ اور پھر جب تقریر کی گفتگو کی تو صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی بعد کے جو ملہ مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی پانچ ہزار حدیثیں ابو حریرہ ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیث انہوں نے گول کر دی صحابی رسول ابو حریرہ جن کا احسان ہے شریعت کو انہوں نے محفوظ کیا حدیث رسول کو یاد رکھ کر انہوں نے آنے والی نسلوں تک پہنچایا پانچ ہزار سے زائد حدیثیں انہوں نے ہم تک آپ تک پہنچائی ایسے چلیل قدر صحابی جن کے ساتھ پیارے نبی کی دعائیں تھیں جن کے پیارے نبی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایسا حافظہ نصیب کیا تھا کہ جو سن لیا کرتے تھے پتھر کی لکیت کی طرح وہ باتیں انہیں یاد رہ جایا کرتی تھی ایسے چلیل قدر صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جن کے حافظے کو صحابہ نے تسلیم کیا جن کی یاد داشت کو تابعین نے تسلیم کیا ایسے صحابی کی شان میں یہ شز بستاقیاں کرتا ہے کہتا ہے کہ بنو امیہ کی دباؤں میں کر انہوں نے حدیثیں چھپائیں حدیثیں انہوں نے بتائیں نہیں نعوذ باللہ نسل اللہ السلامت و لافیہ احادیث کو صحیح طور سمجھنا ضروری ہوتا ہے احادیث کو صحیح طور سمجھانا ضروری ہوتا ہے دور اندیشی سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پیارے نبی نے چھپانے کی تلقین کی جب حضرت معاذ سے آپ نے وہ حدیث فرمائی کہ توحید جو توحید کا قائل ہو وہ جنتی ہے جو توحید کا قائل ہے وہ جنتی ہے جو لا الہ الا اللہ پہ مرے وہ جنتی ہے حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں خوشخبری نہ سنا دوں لوگوں کو آپ نے کہا نہیں نہیں مت سنا مت سنا یہ خوشخبری اگر تم سنا دوگے یہ حدیث اگر تم سب کو سنا دوگے لوگ اس خوشخبری پہ بھروزہ کر کے رہ جائیں گے عمل کرنے میں سستی کریں گے اس لیے خاموش رہ جاؤ حضرت معاذ نے پوری زندگی یہ حدیث چھپائی بتائی نہیں کیوں نبی کی تعلیم تھی نبی کی تلقین تھی حضرت ابو حریرہ نے ابھی ایسے ہی فتنوں سے تعلق رکھنے والی چند ایک حدیث کے سلسلے میں یہی روئیہ اپنایا اور اس کو ایسے پیش کرنا کہ بنو امیہ کا ظلم تھا بنو امیہ کا تانہ تھا بنو امیہ کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے نوز باللہ جیسے صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خیانت کی نسل اللہ السلامت والا فیہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پہلے سے پریشانیاں کیا کم ہیں ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آزمائشیں پہلے سے کیا کم ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو نوز باللہ گھر کے بھیدی رہ کے لنکا ڈھانے کا کام کر رہے ہیں اب تک ہم جن آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے اب تک ہم جن مسئیبتوں کا سامنا کر رہے تھے یہ آزمائشیں یہ مسئیبتیں ہماری دنیا لوٹنے والی مسئیبتیں تھیں لیکن یہ سید زادہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ یہ ہمارا ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں ہمارا عقیدہ لوٹنے والے لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں رہ کر ہماری ایمان پہ ڈاکھا ڈالتے ہیں ضرورت ہے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی یاد رکھئے پیارے نبی نے ہی حادث میں فرمایا کسی بھی صحابی پہ جرہ کرنا کسی بھی صحابی کو تانہ دینا کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا کسی بھی صحابی پہ تفسیر کی زبان چلانا یہ بہت بڑی خسناکی ہے زبان چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا ہو اور تیری حیثیت کیار اور کن پہ خلم چلا رہا ہے پیارے نبی نے فرمایا لا تصبحو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کو تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرش کر لے میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے آدھا مد جو کا جو صدقہ کیا ہے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرش کر کے بھی میرے صحابہ کے آدھے مد کے جو کے صدقے کے سواب کو نہیں پہنچ پاتے پھر کیا ہی حیثیت میری اور آپ کی پھر کیا ہی حیثیت آج کے کسی مولوی ملہ کی کہ بیٹھے ہوئے صحابہ پہ جرہ کنرے اور صحابہ پہ تفسیرے کے زبان چھدائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائیے وعید سنائیے اس شخص کے حق میں جو صحابہ کو برابلا کہتا ہے حدیث امام البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو پیارے نبی فرماتے ہیں من سببہ صحابی من سببہ صحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے جو میرے صحابہ کو برابلا کہے اس شخص پہ اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے سارے لوگوں کی لانت ہے صحابہ پہ جرہ کرنے والا صحابہ پہ تنقید کرنے والا صحابہ کی تنقید کرنے والا وہ دراصل ان لانتوں کی زد پہ خود کو جو ہے لاتا ہے حضرت ابو زرع رحمت العالی فرمایا کرتے تھے اذا رئیت الرجل ینتقس واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہو زندیق اذا رئیت الرجل ینتقس واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہو زندیق جب دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کی تنقید کر رہا ہے کسی ایک صحابی کی جرہ کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے اور بے دین ہے ایسے لوگوں سے دین نہیں لیا جاتا یاد رکھو دین کے سلسلے میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کس کو ہم سن رہے ہیں کس کے ہم عقیدت مند بنے ہوئے ہیں اس کے نظریات کیا ہیں اس کے افکار کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ دن کے اجالے میں یہ لوگ ہمارا ایمان لوٹ لے جائیں گے ہمارا عقیدہ لوٹ لے جائیں گے ہماری ہدایت لوٹ لے جائیں گے